لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم سیرت امام حسین رضی اللہ عنہ پڑھ رہے ہیں اس زمن میں ہم اس مقام تک پہنچے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسال ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پیاری امی جان سیدہ فاطمہ الزہرہ کے زیر سایہ تربیت پانے لگے سیدہ فاطمہ ان کا ہر طرح خیال رکھتی ان کی دل جوئی فرماتی ان کو دین حق کے المعمل سے روشناس کراتی اور ننے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب و جگر سے ابھی پیارے نانا جان کا زخم جدائی بھرا بھی نہ تھا کہ والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی فراق دیکھنا پڑا سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بستر علالت پر تھی مرز زور پکڑ چکا تھا اور وہ وقت قریب آ چکا تھا جس میں انہوں نے اپنے بچوں سے اپنے شوہر سے جدا ہونا تھا وفات سے ایک روز قبل اپنے دست مبارک سے آٹا گوند کر پاس رکھ لیا اور فرزندان اپنے جو دونوں بیٹے تھے سبحان اللہ ان کے سر دھونے لگ گئیں سیدنا علی کرم اللہ اچھو تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ کو مصروف دیکھ کر ٹھٹک گئے پوچھا اے بدعاء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا کیا آپ بیماری کے غلبے میں ہیں اٹھنا دشوار ہے پھر یہ ساری محنت آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں شب و روز روتی ہیں سب کام چھوڑ بھی بیٹھی تھی لیکن آج ہی آپ کو کیا ہو گیا کہ خلاف معمول آپ نے آٹا گوندا بچوں کے کپڑے بھگو کر الگ کر رکھے ان کے بال بھی آپ خود ہو رہی ہیں بی بی زہرہ نے فرمایا میں نے ابا جان کو خواب میں دیکھا ہے اللہ اکبر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں اور مجھے خوش خبری دی ہے کہ جلد ہی مجھ سے آمل ہوگی اس لئے خیال آیا کہ بچوں کے کپڑے اور بھال دھو کر صاف کر لو اور انہیں اپنے ہاتھ کی روٹی بھی کھلا جاؤں اللہ اکبر سیدہ فاطمہ نے بچوں کو نہلا دلا کر ان کے بال سمارے کپڑے پہنائے اور روٹی پکا کر کھلائی اور فرمایا واری جاؤں ذرا مسجد نبوی تک تو ہو آؤ اپنے لئے بھی دعا مانگو میرے لئے بھی دعا کرو دونوں شہزادے چلے گئے اور خاتون جنت بستر پر لیٹ گئی حالت سعاد بسعاد خراب ہوتی گئی اور دوسرے دن اپنے پیارے ابباجان کے پاس پہنچ یہ واقعہ یہ حالات امام حاکم نے مستدرک امام حاکم میں نقل کیے ہیں کیا لمحہ ہوگا کیا احساسات ہوں گے کیا جذبات ہوں گے ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس وقت سیدنا خسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر ساڑھے سات برس کی تھی ایک ساڑھے سات برس کا بچہ اس سے دو بہت چاہنے والے لوگ یکے بعد دیگرے جدہ ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی جن کے مقامات بلند کرنا چاہتے ہیں ان کی آزمائشیں بھی بہت بلند ہوتی ہیں ہم اور آپ ان آزمائشوں کو برداشت بھی نہیں کر سکتے جن آزمائشوں سے وہ بچپن میں گزر جاتے ہیں بچے ہی تھے سبر تو کیا مگر کہاں تک سبر کرتے سخت گریہ زاری مگر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سمجھانے پر کہ بیٹا اللہ تعالی صابروں کو پسند کرتا ہے بے سبروں کا ساتھ نہیں ہے اللہ اکبر یعنی قرآن سے اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں ہمیں بھی یہ روش اختیار کرنی چاہیے کہ قرآن سے اپنے بچوں کو سمجھائیں تاکہ بچپن سے ان کے کان میں اللہ کا کلام پڑھے بچپن سے ان کی تربیت اسی طرح ہو کہ انہوں نے حضرت علی کررم اللہ وجہ نے اپنے بیٹے سے کیا کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان اللہ یحب الصابرین بے سبروں کا ساتھ ہی نہیں ہے آخر سبر آ ہی گیا اللہ تعالی نے فرمایا ہے انما یوف الصابرون اجرہم بغیر حساب سبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے پورا پورا عجر دیا جائے گا یہ سورت زمر جو ہے نا یہ اس کے اندر یہ آیت موجود ہے سورہ زمر کی آیت ہے تو اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم سیدنا علی کررم اللہ وجہ کے زیر سایہ تربیت پائی پھر انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو دیکھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن آف ڈیٹس مل سکیں